جہنمیوں کا ایک لباس جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تارکول کا لباس تارکول جسے گندھا کہا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں روڈ وغیرہ بنانے میں اس کو اشتعمال کیا جاتا ہے کتنی تیزی کے ساتھ وہ چمٹ جاتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور گرمی میں پگھلتا ہے اور کتنا گرم ہوتا ہے یہ جو ہے بہت تکلیف دے ایک مادہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تارکول کا لباس جہنمیوں کو اہل جہنم کو پہنائے گا اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 50 میں بیان فرمایا ہے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَتِرَانِ وَتَغَشَّ أُجُوهَهُمُ النَّارِ آپ دیکھیں گے تو مجرم لوگ قیامت کے دن بیڑیوں میں بدھے ہوئے ہوں گے جس کا تذکرہ اور تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے پائجامے ان کے کپڑے یہ تارکول کے ہوں گے گندھک کے ہوں گے وَتَغَشَّ أُجُوهَهُمُ النَّارِ اور ان کے چہروں کو آگ ڈھاپ لے گی تو ان کا کپڑا بھی آگ کا اور اسی طریقے سے ان کے چہرے پر آگ اور ان کو آگ کی سزائیں اور انہیں اس پر تارکول کا لباس بنایا جائے گا جو ان کے چمڑوں سے ان کے جسم سے چمٹ جائے گا اور بہت سخت گنمی پہنچائے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی